میں آپ کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ سکتا ہوں کیونکہ آپ نے جس انداز سے گفتو کی اور جتنی اپنائیت دکھائی ہے اور چلی کہانی کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کو پہچانے ہیں ان کے شعبے کے ذریعے انہیں نہ پہچانے شعبے تو کبھی نیچے ہیں کبھی اوپر ہیں ہم انسان کی شخصیت سے واقع ہوں وہ ایک سوری بات ہماری روک گئی تھی ہم دوسری طرف ڈھکل گئے تھے جب میں نے کہا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا ایک دفعہ ان کے دروازے کے اوپر کوئی مہمان نہیں آیا تو کھانا رکھے بیٹھے ویٹھ کر رہے تھے ایک بزرگ آئے ان کو اندر بلایا کھانا کھلاو تو کھانا کھانے لگے تو کہا کرو اللہ کے نام پہ کھانا کھلاو پتہ نہیں کہا تھا تو دسترخان سے اٹھا دیا تو اٹھ جائیں فرشتے آگئے انہوں نے آگیا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ان کو واپس بلاؤ کہ جی میں نے تو ان کو یہ کہا انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کہنا تو اللہ تعالی نے کہا یہ میری اور اس کی لڑائی ہے اس کی کتنی عمر ہے کوئی ساٹھ سال سے اوپر ہوگا تو ساٹھ سال پہلے کبھی روٹی کھلائی ہے اس کو میں ہی تو کھلا رہا ہوں جائے فیرون کے معاملے سے دیکھئے فرمایا کہ اس کو ختم گیا جائے لاکھوں لوگوں کو کھلا برنا زیادہ امیر تو کافر ہیں زیادہ اچھی زندگی تو کافر گزار رہے ہیں ایک سے سوچتے ہیں کہ پانی اللہ کی مخلوق ہے ہاں ہماری پیاس بجاتی ہے پیاس بجاتی ہے تو اگر یہ اتنا اہم ہوتا تو پھر ہندو کو پانی کی پیاس نہ بجا پاتے اللہ نے اپنی مخلوق کو سب کے لیے برابر رکھ برابر رکھ کہ تمہارا کام پیاس بجانا ہے پیاس وہی بجاتا ہے اب دیکھیں میں اور آپ دونوں ایک ٹائم پانی مگواتے ہیں ہمارے پاس ایک جگ پڑا ہوگا دو گلاس پڑے ہوگا ٹھیک ہے آپ آدھا گلاس پیتے ہیں میں پورا پی جاتا ہوں میں اس کے بعد پھر کہتے ہیں ایک اور گلاس دے دو میں نے دو گلاس پیئے آپ نے آدھا گلاس پیئے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیاس پانی نے نہیں بجھائی اس نے بجھائی آپ کی آدھے سے بجھائی میری دو گلاسوں سے بجھائی کیا بات ہے کیا بات ہے صبر کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے آپ مجھے کہتے ہیں مجھے پانی دو میں آپ کو آدھا گلاس بھر کے دیتا ہوں آپ کہتے ہیں آپ نے آدھا خالی دی وہی مصبت اور وہی تنقید دونوں چیزیں اب یہاں پر یہی مصیبت ہے ایکٹر جو ہے کہ مطلب میں اگر کہیں حدیث کوڑ کرتا ہوں تو کہیں گے کو یہ اعتراض ہے یہ انہوں نے حدیث آدھا سنگے یہ انسانوں شاید لیسنس لیل کہ کچھ لوگوں نہیں یہ کہنے ہی ہیں انہوں نے اعلال رنگ پان گئے انہوں نے اے گھڑیاں دے پھرنگے انہوں نے اے اوقات انہوں نے اے گھڑیاں دے پھرنگے اچھا نسی مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ خود سے نراب ہیں اصل بات یہی ہے بیمار ہیں بیمار ہیں وہ بدماش اندر بدماشی چل رہی ہے جب تک بدماشی کیا ہوتی ہے نیگٹیوٹی بدماشی ہوتی ہے نیگٹیوٹی آپ نیگٹیوٹی پہنٹ ہوئی پوزیٹیوٹی کیا ہے وہ آپ کو اس طرف جانے نہیں دیتی امن دیتی ہے سکون دیتی ہے آپ اچھے ہیں نا تو آپ کو اچھے ہی نظر آنے جب آپ کے اندر نیگٹیوٹی چل رہی ہے نا پھر آپ نے کلے نکالنے ڈھونڈنے چلی کہانی میں میں آج بڑا کامیاب ہوں حقیقی نسیمتی کی ہمارا ایک سلسلہ ہے ہم اختتام پہ ایک کتاب کو منتخب کر کے اپنے مہمان کو دیتے ہیں اس میں ایک تحریر میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی میں چاہوں گا کہ آج کی جو کتاب ہے تلکین شاہ ریڈیو کا ایک بڑا پروگرام تھا اشواق احمد صاحب کلل کلیف ہے یہ وہ ساری رائٹنگ ہیں ڈھنڈھوڑا کے نام سے اشواق احمد صاحب نے لکھے تھے تو آج میرا دل ہے کہ آپ کے پاس جب وقت ہو تو اس کو ضرور پڑھو میں نے اس میں ایک تحریر لکھی آپ کے لئے میرے بہت پیارے نسیم لکھی بہت خوشنصیب لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو مسکراہت دے کر زندگی جینے کی وجہ دیتے ہیں لائلپور کی مٹی کے سپوت ہونے کی حیثیت سے آپ نے آڑت کی بجائے آرٹ کو چونتا ہے یہ سفر کس قدر کٹھن ہو سکتا ہے یہ مسافر ہی جانتا ہے آپ بجائے مسکراہت ہیں لیکن آپ نے جو کہقے ہیں لوگوں کو دیئے اس کے نتیجے میں بہت سی تنہائی اور غم بھی اپنے حصے میں لیئے چلی کہانی نے جو کتاب آپ کے لئے چونی ہے اس کا نام ہے ڈھنڈورا جو کہ اشفاق احمد صاحب مرہوم کی تحریر کرتا ہے اس کا کردار تلقین شاہ بھی ہمارے معاشرے کے لوگوں کی طرح صرف تلقین کرتا ہے یہ کتاب آپ کو اشفاق احمد صاحب مرہوم کے ساتھ ملاقات کی وجہ بنے گی اور ان کرداروں میں آپ بھی خود کو کسی کردار میں اپنا کردار پائیں گے چلی کہانی کی پوری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی کہانی سنا کر لوگوں کو اپنی شخصیت کے ایک اور کردار سے ملاقات کروائیں آپ کا بہت اپنا احسن سید تینکیو احسن بھائی بہت شکریہ خوش رہ گئے